پاکستان میں سیاسی انجنئرنگ کی پہلی کوشش کب ہوئی؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو کون سا رہنما وزیراعظم بن جاتا؟ 1969 میں انتخابات شیڈیور کے مطابق ہو جاتے تو کس کی حکومت بن سکتی تھی؟ کس نے مداخلت کی تھی؟ کون سے واقعات اور فیصلے اگر مختلف ہوتے تو ملک کی تاریخ بدل جاتی؟ حسین حقانی کا زبردست کالم کئی مورخین نے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اہم تاریخی واقعات پر اٹھائے جانے والے سوال نے ایک سنف موزے کی ہے جو متقابل تاریخ یا قیاسی تاریخ کہلاتی ہے اس کے پیچھے تصور یہ ہے کہ ان اہم واقعات اور فیصلوں کو شناخت کیا جائے جو اگر مختلف ہوتے تو تاریخ کا دھارہ بدل سکتے تھے پاکستان کے حوالے سے متعدد فیصلہ کن موڑ اس وحرست میں جگہ پاتے ہیں جہاں اگر اس وقت کے عرباب اختیار مختلف آپشن اختیار کرتے یا کوئی اور فیصلہ لیتے تو آج ملک کسی اور سمت گمزن ہوتا امریکہ میں سابق سفیر حسین حقانی نے اس حوالے سے اپنے کولم میں پاکستان کے چون تاریخی واقعات پر زبردست تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر انیس سو سنتالیس میں آزادی کے بعد ریاستی ادارے سیاسی انجنئرنگ سے استناب کرتے اور ملکی سیاست اپنی فطری راستے پر روا رہتی تو کیا ہوتا؟ سیاسی انجنئرنگ کی پہلی کوشش اپرل انیس سو ترپن میں گورنر جنرل کے ہاتھوں وزیر آزم نازم الدین کی حکومت کی برطرفی اور اکتوبر انیس سو چون میں دستور ساز اسمبلی کی تحلیل تھی اس وقت اسمبلی نے ابھی پاکستان کے پہلے آئین کے مسودے کو حتمی شکل بھی ہی تھی اگر یہ دو اقدامات نہ اٹھائے جاتے اور نہ ہی سپریم کورٹ ان کی توسیق کرتی تو پاکستان کے پاس انیس سو چون میں آئین ہوتا عام اندخابات کا انعقاد ہو جاتا سابق مشرقی پاکستان میں انیس سو چون کے صوبائی اسمبلیوں کے اندخابات کے نتائج کے مطابق عوامی لیگ ملک کی واحد سب سے بڑی جماعت بن کر اُبھرتی اور اس کے رہنما حسین شہید سوہروردی وزیر آزم بن جاتے سوہروردی پہلے ہی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کر چکے تھے جب انہوں نے ایک فضلحق جن کی کرشاک سرامک پارٹی نسبتاً ایک چھوٹی جماعت تھی ان کو مشرقی بنگال کا وزرعالہ بننے کا موقع دے دیا جبکہ سوہروردی کی عوامی لیگ کی صوبائی اسمبلی میں بھاری اکثریت تھی سوہروردی مغربی پاکستان میں چھوٹی جماعتوں کے ساتھ شراکت داری کر کے ایک فعل حکومت تشکیل دے سکتے تھے اس وقت عوامی لیگ کی مغربی پاکستان میں بھی خاطر خواب موجود کی تھی اور اگر سے پنجاب کی سب سب بڑی جماعت مسلم لیگ کو مشرقی بازو میں شکست ہوئی تھی پھر بھی وہاں اس کی حمایت معجود تھی مسلم لیگ عوامی لیگ کے ساتھ مل کر ایک قومی حکومت بنا سکتی تھی یا پھر اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھ جاتی دونوں صورتوں میں وفاقی آئین کے تحت اور دو بڑی قومی جماعتوں کی معجودگی میں ایک پالیمانی نظام چلنا شروع ہو جاتا 1950 کی دہائی کی عوامی لیگ اور مسلم لیگ دونوں وسیع تر حمایت رکھنے والی سیاسی جماعتیں تھیں ان کے رہنماؤں کا تعلق معاشرے کے تمام طبقوں سے تھا مسلم لیگ کو پنجاب اور سندھ میں حمایت حاصل تھی چنانچہ اس کی بالائی صفوں میں زیادہ تر زمیندار تھے لیکن اس میں وکلہ اور شہری علاقوں سے تعلق رکھنے والے پیشہ ور افراد بھی دکھائی دیتے تھے عوامی لیگ کے رہنماؤں میں شاید ہی کوئی جاگردار ہو لیکن اس کی صفوں میں زمیندار بہر کیف معجود تھے ان دونوں جماعتوں کے علاوہ نیشنل عوامی پارٹی ملک میں بائیں بازوں کی نمائنگی کرتی تھی جبکہ جماعت اسلامی اور نظام اسلام پارٹی اسلام پسندوں کی آباز تھی تمام جماعتیں قومی صوبائی اور ظلائی سطح پر تنظیمیں رکھتی تھی اور ان کی چوٹی کے خیادت پارٹی کے باقائدگی سے ہونے والے داخلی انتخابات جیت کراتی تھی پاکستان جمہوری راستے پر گمزن ہو سکتا تھا لیکن گورنر جنرل غلام محمد کی سیاسی انجنورنگ کی کوشش جسے آرمی چیف جنرل عیوب خان اور عدلیہ کی بھرپور حمایت حاصل تھی اس نے اس عمل کو پٹری سے اتار دیا بائیں ہما اس وقت تک ملکی سیاست کا مکمل طور پر شرازہ نہیں بکھرا تھا اس عمل کا آغاز انیس سو اٹھاون میں انیس سو چھپن کے آئین کی معتلی سے ہوا اور اس کے ساتھ ہی مارشاللہ لگ گیا اس کے بعد آج تک پاکستان سیاسی انجنورنگ کی کئی ایک کوششیں دیکھ چکا ہے انہوں نے ملک میں سیاسی ارتقاء کے عمل کو مزدود کر دیا ہے کیا ہوتا اگر جنرل عیوب خان جو بعد میں فیل مارشل بنے مداخلت نہ کرتے اگر انیس سو انصر کے آوائل منتخابات اپنے شیڈیول کے مطابق ہو جاتے تو ملک میں دو بڑی جماعتوں عوامی لیگ اور مسلم لیگ کے درمیان انتخابی مارکہ ہوتا انیس سو چوون میں ہونے والی مداخلت اور بعد میں پیش آنے والے واقعات کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف جھکاؤ رکھنے والی ریپبلیکن پارٹی وجود میں آئی تھی اس کی بھی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہو سکتی تھی بائن بازو کی این اے پی اور اسلام پسند اناثر کی آوازیں بھی سنی جاتی اور ان کے بھی منتخب شدہ نمائندے ملنے والی حمایت کے تناسب سے اسملی میں پہنچ جاتے فرض کریں اگر مسلم لیگ انیس سو انسٹر کندخابات میں کامیاب ہو جاتی تو خان عبدالقیوم خان ممکنہ طور پر وزیر آزم بن جاتے لیکن پارٹی کی صفوں میں شامل اور بھی چوٹی کے رہنما وزیر آزم بن سکتے تھے وزارت عظماء کے لئے عوام لیگ کی واضح چوائے سوہروردی تھے دونوں تحریک ازادی کا تجربہ رکھتے تھے دونوں ہی منجھے ہوئے سیاستدان تھے اسی طرح حضب اختلاف کی صفوں میں بھی سنجیدہ افراد شامل تھے سیاسی انجینئرنگ کے بعد سامنے آنے والے افراد سے ان کا موازنہ کریں تو ملک کی سیاسی قیادت کا گرتا ہوا میار مزید واضح ہو جاتا ہے عیوب خان نے پنی مداخلت کا جواز پیش کرتے ہوئے اسے ملک کو درست طرح پر ڈالنے کی ایک مرتبہ کی جانے والی کوشش کرا دیا اس کے بعد سے ہر سیاسی انجینئر انہی خطوط پر سوچتا ہے تھوڑی سی انجینئرنگ یہاں ہو جائے کچھ دباؤ وہاں ڈالا جائے فلاں کی ترقی روک دی جائے تو اس سے ملک بلاخر استحکام اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا لیکن سادہ تصورات کے ملک کو نیک صالح اور اماندار قیادت کی ضرورت ہے اور ہمیں بس بہتر سیاستدان چاہیے سے ایوب دور یا ان کے بعد میں آنے والے برسوں میں پاکستان کے مسائل حل نہ ہوئے اپنی سوانے عمری فرنڈز نوٹ ماسٹرز میں ایوب خان نے پالیمانی جمہوریت کی ناکامی اور عوام کی ناخواندگی پر سوالات اٹھائے ہیں ہر چند سالوں کے وقفوں سے ہونے والی ہر نئی غیر سیاسی مداخلت کے بعد اٹھائے جا رہے ہیں لیکن سیاسی انجینئرنگ کی پہلی کوشش کے 65 سال بعد بھی ملک عالم گیرخواندگی کی شرعہ یا جاگرداروں کے اثر و رسوح کو کم کرنے کے لیے ذرعی صلاحات لانے کی منزل سے کوسو دور ہے ملک کو انہی سوالات کا سامنا ہے اور جواب ہنوز ندارد اگر سیاسی انجینئرنگ سے ان سوالات کا جواب مل سکتا تو اب تک کی گئی متعدد سیاسی انجینئرنگ مختلف سیاسی ماحول پیدا کر دیتی